بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل سوپر کوکنگ بیت فرزانہ امتیاز تو امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہماری کیا ریسپی ہے آج کی جو ریسپی ہے وہ چکن چکن کیوب سپیکٹیز ہے جو بہت ہی ٹیسٹی ہوگی کیچپ کے ساتھ بنتی ہے ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں چکن کیچپ سپیکٹیز تو آج ہی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جن دن کریوڈین کی ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائلی میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو مل سکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ویورز یہاں میں نے سپیکٹیز کو بوائل کر لیا تھا اور بوائل کرتے وقت میں نے آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ اوائل کی ڈال دی تھی تاکہ یہ آپس میں جڑے نہ ہیے دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے یہاں مجھے چاہیے ہوگا ایک کپ دودھ میں نے یہاں ایک کپ ملکی دودھ لے لیا ہے چار ٹیبل سپونڈ میں نے جو نہیں ہے کیچپ لی ہے کسی بھی آپ برین کی لے سکتے ہیں اور ایک پیاری چھویں میں نے بول لیس چکن لیا ہے اس بھی کیوپ کٹ لیا ہے ایک چمچ سرکہ چاہیے ہوگا ہمیں نمک ہسپا زائقہ نمک اس میں تھوڑا لیجئے گا کیونکہ سرکے اور کیچپ میں بھی نمک ملجود ہوتا ہے اس لیے میں نے آدھا چمچ نمک لیا ہے سوکھا تنیا پیسہ وان چاٹ مسالہ لیا ہے اور کالی مچ پاورڈر لیا ہے آدھی چمچ چاٹ مسالہ بھی آدھی چمچ ہے اور کالی مچ پاورڈر بھی اور یہاں میں نے لے لیا ہے گرم مسالہ ثابت کا آدھی سے بھی ایک چھتھائی چمچ ٹھیک ہو گیا اور ساتھی میں نے یہاں پیاز لیا ہے باریک کٹا ہوا کیوبکس میں اور ہری مچ دو عدد اس طریقے سے کٹ لیا ہے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز میں نے یہاں پر لے لیا ہے کڑائی لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے چار ٹیبلی سپن اوائل اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی اپنا بولنس چکن جو ہم نے چکن کا لیا ہے بولنس چکن ایڈ کر دیں گے اور ایک ہی چمچ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی لسندر کا پیس اس وقت انٹریڈین رکھتے وقت میں مجھے یاد نہیں رہا ایک چمچ ہم نے وہ بھی ایڈ کر رہا ہے تو آئیے شامل کرتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے ہم اپنا چکن اس کے اندر شامل کرنے گی اس فریقے سے ساتھی ایڈ کر دوں گی ایک چمچ لسندر کا پیس اب اس کو اچھے چھیکے سے کھلا لیں گے اس کو براؤن ہونے تک ہم اچھے طریقے سے دھون لیتے ہیں اس کو براؤن ہونے تک ہم اچھے طریقے سے دھون لیتے ہیں یہ سوڑا سے اس طرح ہوگا یہ صحیح ہوگا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں پہلے لگ رہا تھا اب نہیں لگ رہا یہ دیکھیں لسندر کا پیس ڈالا ہے اس سے ہی ہوگا ہماری چکن میں اس میں نہیں آئے گی سب دیکھیں ایک چمچ سرکہ اکرت recursے شب کھلا چاڑ مصالا کالی میٹھ بلکل تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اور سکھا زنیا پیساب اب اس کو اچھے سے بھون لیں گے تقریباً 2 سے 3 دن لیں گے تاکہ یہ جو مسالہ اس کے اندر اچھی تنہا ابزورب ہو جائیں یہ دیکھیں ویورز ہی ہو چکا ہے اب اس کو نکال لیں گے تو ویورز ہم نے اپنا چکے نکال لیا ہے اب اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون جو ہے اوائل ایڈ کروں گی اس طریقے سے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر جو میں نے کٹا ہوا پیاس کھو دیو میں پیاس کٹا ہے وہ ڈال دیں اس طریقے سے اس طریقے سے اب اس کو اچھی تنہا بس ہم نے اس کو ہلکا سا براؤن کریں لائٹ براؤن کریں اس طریقے سے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہمارا پیاس ہے وہ سوتے ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ہری مچے ڈال دوں گی وہ بھی اس طریقے سے ہم اس کے اندر ہلا لیں گے اچھے طریقے سے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی چاہ چاب جو میں نے یہاں پر کیچپ لی تھی وہ ایک پر دوں گی اس طریقے سے اس طریقے سے اور اس کو بھو سٹے پیو میں اچھے طریقے سے بھونیں اس طریقے سے اس طرح اس طریقے ہے اس طرح اچھے اچھے ہم نے اس کے لامز نہیں بننے دینے اس کو ہلکی آنچ پکانا ہے اور اس کو ہلاتے جانا ہے اس طریقے سے اب اس کے اندر جو بکایایا ہے میرے مسالے بچ گئے تھے ہمارے وہ ہم نے ایٹ کر دینے اچھے طریقے سے اس کو پکا لیں گے دیکھیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے اس کو دو سے تین لٹھ ہم ایسی ہی پکائیں گے تو یہ دیکھیں بھی بس ہماری گریو بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں اس طرح ببلز بن رہے ہیں اس کے اندر جب اس طرح ببلز بننا شروع جائیں تو آپ کو بتا لگ جگہ کہ یہ ہماری جو گریو بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اب اس کے اندر جو ہمارے مین انٹریڈی ہیں سپیکٹی وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے اب اس کو اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس کریں گے واو بہت یمی بنے گئی اب اس کو دو سے تین منٹ اس کے اندر اس کے طریقے سے پکا لیں گے بہت کریں گے اس کے اندر سوئے اس کے اندر پکا لیں گے اس کے اندار اس کے اندرہ آخوا بھی اس کے نہیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس پیڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ